اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو اللہ پاک نے اس دنیا میں بے شمار ایسی جگہیں بنائی ہیں جو قدرتی کرشموں سے مالا مال ہیں ویسے تو اس وقت پوری دنیا کے سینکڑوں ماہرین کسی نہ کسی انوکھی چیز کی خوج میں لگے رہتے ہیں مگر اس دنیا میں کئی ایسی قدرتی چیزیں بھی موجود ہیں جن کی خوج لگا کر ماہرین بھی حیران و پریشان رہ جاتے ہیں دراصل ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی موضوع پر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دنیا میں موجود کچھ ایسے ہی قدرتی کرشموں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں ہم عام لوگ تو کیا دنیا کے سب سے بہترین سائنٹس بھی دیکھ کر حیران رہ گے یقینی طور پر ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو انٹرٹین تو کرے گی ہی مگر ساتھ ساتھ آپ کے نالج میں بھرپور اضافے کا باعث بنے گی تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شینی ٹمپشکا ریور کی جیسے کہ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایمازون کے جنگلات اپنے اندر بے شمار راز چھپائے بیٹھے ہیں جن میں سے کچھ قدرتی طور پر اتنے انوکے اور خطرناک ہیں کہ جان کر مائرین کے ساتھ عام انسان کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک ایمازون کی ندی بھی ہے جسے شینی ٹمپشکا کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس ندی کی لمبائی تقریباً سات کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے اس ندی کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس انوکھی ندی کا پانی ہر وقت ابلتا رہتا ہے اس پانی کے گرم ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اگر ایک انسان اس پانی میں آدھا سیکنڈ بھی اپنا ہاتھ رکھے تو اس کا ہاتھ بری طرح سے جل جائے گا یہاں تک کہ اگر اس ندی میں چھوٹا سا کیڑا بھی گر جائے تو چند سیکنڈ میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ قدرتی طور پر ابلتے پانی کی اس ندی میں اگر ایک کچھا انڈا رکھا جائے تو کچھ ہی سیکنڈ میں وہ انڈا بوائل ہو جاتا ہے اس ندی میں آخر پانی کس وجہ سے گرم رہتا ہے سائنٹسٹ آج تک اس بات کا پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے بلوب جائلی رین دوستو بارش اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے لیکن دنیا میں ایک بار ایسی بارش بھی دیکھنے کو ملی جو آسمان سے رحمت نہیں بلکہ زہمت بن کر نازل ہوئی سات اگست انیس سو چورانوے میں واشنگٹن کے ایک شہر میں صبح تین بجے کچھ عجیب و غریب قسم کی بارش دیکھنے کو ملی کیونکہ اس بارش میں پانی کے کتروں کی جگہ جائلی نمات چیز آسمان سے زمین پر گر رہی تھی یہ کچھ ٹرانسپیرنٹ جائلی کا مادہ تھا جسے سائنٹسٹ کی جانب سے بلوب جائلی رین کا نام دیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس جائلی کو جس شخص نے بھی ہاتھ لگایا وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو گیا جن میں سخت بخار، سانس لینے میں تکلیف، خانسی اور زکام جیسی بیمارییں شامل تھیں اور اس وقت اس بیماری میں مبتلا ہونے والے افراد کو ٹھیک ہونے میں کئی مہینوں کا وقت بھی لگ گیا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قدرتی طور پر ہونے والی اس انوکی بارش میں بے شمار جانور بھی مر گئے تھے کہا جاتا ہے کہ سات اگست انیس سو چورانوے کے بعد بھی یہ بارش کئی بار دوبارہ ہو چکی ہے جبکہ ایسی انوکی بارش کیوں اور کس وجہ سے ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کے پاس اس کا ٹھوس جواب موجود نہیں ہے مڈ والکینوس دوستو آپ نے پوری دنیا میں آگ سے بھرے لاوہ اگلتے آتش فشاں پہاڑوں کے بارے میں تو ضرور سن رکھا ہوگا مگر کیا کبھی آپ نے کسی ایسے آتش فشاں پہاڑ کے بارے میں سنا ہے جو مٹی کے بنے ہو اور ان سے آگ کی جگہ کیچڑ پھٹ کر باہر نکلتا ہو یقینا نہیں سنا ہوگا دراصل قدرتی طور پر پائے جانے والے اس قسم کے آتش فشاں کو مڈ والکینوس کے نام سے جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب یہ پھٹتے ہیں تو ان سے کیچڑ کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب قسم کی گیسیں بھی نکلتی ہیں عام طور پر یہ مڈ والکینوس وہاں پائے جاتے ہیں جہاں چکنی مٹی موجود ہو اور یہ تب پھٹتے ہیں جب ان کے اندر ہائیڈرو کاربن گیس کا پریشر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے پھٹنے سے کئی میلوں دور تک کیچڑ اور گیس پھیل جاتی ہیں جبکہ بعض اوقات ان کے اندر آگ بھی بڑھا گھٹتی ہیں ناظرین اس دنیا میں بے شمار ایسی چٹانیں موجود ہیں جن میں سے کچھ چٹانوں کو انسانوں نے بنایا ہے جبکہ کچھ قدرتی طور پر بنی ہوئی ہیں جبکہ قدرتی طور پر بنی ہوئی چٹانوں میں سے ایک چٹان پینسلوانیا میں بھی موجود ہیں اس چٹان کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی چیز مارنے سے اس میں سے خاص قسم کا میوزک نکلتا ہے بہت سے لوگ جب سیور تفریق کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے ہیں تو اس چٹان پر بھی ضرور جاتے ہیں اور اس پر جا کر وہ ہتھوڑے یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز مارتے ہیں جس وجہ سے یہ چٹان ایک خوبصورت قسم کا میوزیکل انسٹرومنٹ پیش کرتی ہے جسے سن کر لوگ کافی انجائے بھی کرتے ہیں یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اس چٹان کے ہر ایک پتھر کی اپنی میوزیکل آواز ہے یہی وجہ ہے کہ اس چٹان کو میوزیکل راک کا نام بھی دیایا ہے اب تک کئی ماہرین اس چٹان پر جا کر ریسرچ کر چکے ہیں کہ آخر یہ چٹان کیسے وجود میں آئی تھی اور اس میں سے میوزیک کس وجہ سے نکلتا ہے لیکن اب تک کسی سائنٹسٹ کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت موجود نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ یہ کیسے بنی تھی اور اس میں سے میوزیک کی آواز کس وجہ سے نکلتی ہے ناظرین گرامی ہمیں اب تک تاریخ میں گزر جانے والے کئی قسم کے ایسے انسانوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن کے باہرے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کسی چیز کو ہاتھ لگانے یا دیکھنے سے وہ چیز پتھر کی بن جاتی تھی لیکن یہاں آپ یہ جان کر حیران ضرور ہوں گے کہ آج کے دور میں بھی ہماری دنیا میں قدرتی طور پر کچھ ایسی قدرتی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ایک عام چیز بھی پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے انگلینڈ کے علاقے میں قدرتی طور پر بنا ایک ایسا کواں ہے جس کے اندر اگر کوئی بھی چھوٹی سی چیز پھینکی جائے تو وہ کچھ ہی دیر کے بعد پتھر بن جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کونے میں پانی بھی موجود ہے لیکن اس کے اندر جو بھی چیز پھینکی جائے وہ کچھ دیر کے لیے تو پانی میں تیرتی رہتی ہے مگر پھر آہستہ آہستہ وہ چیز ایک پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس کونے کے اندر بے شمار چھوٹی بڑی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو پوری طرح سے پتھر بن چکی ہیں اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ واقعی قدرت کا ایک حیرت انگیز کرشمہ ہے آئیس سونامی معزز دوستو جو لوگ کسی سمندر کے اردگرد علاقے میں رہتے ہوں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اکثر اوقات سمندری طوفان آتے رہتے ہیں اور یہ طوفان سمندر کی لہروں کو کافی تیزی کے ساتھ آگے لے آتے ہیں اور جو لوگ سمندر کے بلکل قریب رہتے ہیں تو یہی سمندری لہریں طوفان کے باعث لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی برف کا طوفان دیکھا ہے تو آپ کو سن کر کیسا لگے گا دراصل قدرت کے اس کرشمے کو آئی سنامی کا نام دیا گیا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب برفانی علاقوں میں سمندر کے قریب برف جم جاتی ہے اور پھر جب کوئی سمندری طوفان آتا ہے تو سمندر کی طاقتور لہریں برف کو آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتی ہیں جس سے برف کافی بڑی مقدار میں ایک طوفان کی صورت میں آگے بڑھتی ہے کہا جاتا ہے کہ قدرتی طور پر پیدا ہونے والا یہ برفانی طوفان اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے ایک رپورٹ کی مطابق اب تک کئی برفانی علاقوں میں کئی فٹ تک انچائی کے آئی سنامی آ چکے ہیں جنہوں نے اپنے آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو برف کے اندر دفن کر دیا تھا اور یہ بے شمار قسم کی تباہی پھیلانے کا باعث بھی بنے ہیں ریور آف فائیو کلرز پیارے ساتھیوں آپ نے اس دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت اور قدرتی حسن سے بھرپور ندیاں دیکھی ہوں گی جن میں سے کچھ ندیاں میٹھے پانی کچھ تھنڈے اور گرم پانی کی وجہ سے مشہور ہوتی ہیں مگر کیا آپ نے کبھی کسی ایسی ندی کے بارے میں سنا ہے جس کا پانی قدرتی طور پر مختلف رنگوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہو یہ حقیقت ہے کہ کولمبیا میں ایک ایسی ندی موجود ہے جس کا پانی پانچ مختلف رنگوں میں بدلتا رہتا ہے اسی وجہ سے اس ندی کو ریورہ فائیو کلرز کے نام سے جانا جاتا ہے جون سے نومبر کے مہینوں تک اس ندی کے پانی کے پانچ کلرز صاف صاف دکھائی دیتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں دنیا بھر سے جو لوگ بھی کولمبیا جائیں تو وہ اس ندی کا وزٹ ضرور کرتے ہیں کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے قدرت کے اس خوبصورت کرشمے کو دیکھ کر لوگ حیران تو ہوتے ہی ہیں مگر ساتھ ساتھ خوب لطف اندوز پی ہوتے ہیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکن آپ دوستوں کی رائے سوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے اللہ نگے پان